اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اچھا بہت دن سے سوچ رہی تھی یا کیسے ایک آئی میک اپ کلیٹ کرو جیسے میری بگنرز جو ہیں وہ نہیں یہ پتہ لگے کہ یا وہ گھر بٹے کیسے اپنی پریکٹس کر سکتے اور آئیز بھی کچھ ایسی لگے جیسے کہ آریجنل آئیز میں میک اپ کی ہے تو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ میرا مقصد ہے اس ویڈیوز میں یہ بتانا کہ اگر میں ہاتھ پہ ڈیزائن کر رہی ہوں مطلب ہاتھ پہ کام کر رہی ہوں آئی میک اپ کر رہی ہوں تو صرف یہ بتانا جاتی ہوں کہ آپ لوگ ہاتھ پہ جتنے بھی بگنرز ہیں پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ صرف یہ سوچیں کہ وہ صرف کلر کمبینیشن سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آئیز جیسی بھی ہے چھوٹی بڑی موٹی جو بھی ہے ہمیں صرف آئیز پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر کلرز کریں گے کون سی کلرز کے ساتھ کون سی چیز زیادہ سوٹ کرے گی صرف یہ ہمیں دماغ میں رکھتے ہوئے آئیز میک اپ ہمیں ہاتھ پہ پر پریکٹس کرنی ہے جب ہمارے پاس ریال موڈل ریال کسٹرمر آتا ہے اور جب اس کی آئیز ہم پہ کام کریں گے تو ہمارے دماغ میں ایک پہلے ہی کلرز کے ساتھ جو ہم نے کھیلائے وہ پورا اگزیکٹلی کلئر ہو چکا ہوگا اور یہاں پہ جو میں آئیز بنا رہی ہوں نا میں آج چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسی آئیز بنا ہوں جس سے یہ نا 3D آئیز بھی ہو جائے ساتھ ساتھ یہ اوریجنل آئی لک بھی دے ٹھیک ہے تو میں نے اپنے یہاں پہ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ کس طریقے سے آئی برو شیپ دی ہے اور یہ جو لائن بنائی ہے میں نے کریس لائن بنائی ہے آئی بنانے کے بعد اور اس کے کارنرز کو شیٹ دے رہی ہوں ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے آرنج سے شیٹ دیا لاز جو شیٹ تھا وہ پاپلش سے تھا پاپلش کے ساتھ جو تھوڑا سا پیازی کلر جیسے کہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ پیچ ہے ٹھیک ہے ان کلر کو مکس کر کے ایک نیوٹ شیٹ بنا رہی ہوں نیوٹ شیٹ ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو بس یہ دکھانا ہے کہ دیکھیں اگر آئی نہیں ہے ہمارے پاس آئی موڈلز نہیں ہے ہمارے پاس ڈمی نہیں ہے تو اس میں پریشان کیا ہونا ہے ہم خود ایک اچھی سی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا سا یعنی کہ لک بنا سکتے ہیں تو خیر یہاں پر آپ کو میری بات اچھے سے کلر ہو گئی ہوگی ساتھ ساتھ دیکھیں میں آئی کے نیچے جو ہے تھوڑا سا براؤن شیٹ دے رہی ہوں اور اوپر میں نے تھوڑا سا شمر بھی لگایا ہے اب آئی لیش لگانے کے بعد اس کا یہ ہے کہ یہ اب بلکل 3D آئی لک دینے والا ٹھیک ہے بلکل اکتم 3D آئی لک دے گا ہلکا ہلکا کر کے لگانا ہے اور تھوڑا سا شیٹ دینا ہے جبکہ لاشیس لگانے میں مجھے تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہو رہی تھی کیونکہ ہاتھ سیدھا تھا اور لاشیس ہوتا ہے ہمارا کرو میں تو سیدھا جو ہے بلکل لاشیس لگاؤ تو بلکل وہ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن تھوڑا سا یہاں پہ میں نے ایڈجس کر ہی لیا لاشیس کو اور میری آئی میک اپ بلکل ایک دم اوریجنل لگ رہی ہے آپ کو کیسے لگ رہی ہے اور اس آئی لک سے دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئی میک اپ بگا کسی موڈل پر کیا جائے تو کیسا لگے گا تو ویسے تو بہت ہی زیادہ میری کیا سے بہت امیزنگ ہے آپ کے حساب سے کیسا ہے ٹھیکے تو دیکھیں کچھ نیچرل میں نے لینس کو جو میں نے بنائی ہے اس کی آئیز کا جو لینس بنایا ہے اس کو جو شیڈ دیا ہے وہ میں نے گری دیا ہے اور یہ ہمارا فائنل لک ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو چینل کو سبسکرائب کرو اور ایک پیارا سا کمنٹ جو کہ ہم سب کی موٹیویشن کے لیے ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے بائی بائی